ایک سلطنت تھی جو اونچے پہاڑوں اور سرسب جنگلات کے درمیان بھنسی ہوئی تھی اس سلطنت میں ایک شہزادہ رہتا تھا جس کا نام آئی دن تھا وہ بہادر مہربان اور سب کا فسندیدہ تھا مگر اس کا دل کسی اور ہی چیز کی تلاش میں تھا ایک ایسی محبت جو اس کی زندگی کو مکمل کر دے حالانکہ اسے کبھی وہ محبت نہیں ملی تھی اسے سلطنت میں ایک زادوی جنگل کی گہرائی میں ایک پوری سرار مخلوق رہتی تھی جسے مکڑی پری کہا جاتا تھا اس کا نام سرافینہ تھا اور وہ دیگر پریوں سے بلکل مختلف تھی سرافینہ کے پاس نازک پڑوں کے ساتھ ایک ایسی طاقت تھی کہ وہ دنیا کے سب سے بہترین جال بون سکتی تھی اتنے مضبوط کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور جادو کو بھی روک سکتے تھے وہ جتنی حسین تھی اتنی ہی الگ اور پوری سرار بھی تھی اس کے لمبے سیح بال رات کی مان چمکتے تھے اور اس کی آنکھیں چاندنی کی رات کی طرح روشن تھی اس کی خوبصورتی اتنی ہی دلکشتی جتنی کہ اس کی پوری سراریت مگر لوگ اس سے دردے بھی تھے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس وقت اور تقدیر کو قابل کہنے کی بھی طاقت ہے ایک دن جب شہزادہ آئے دن شکار کے لیے جنگل میں نکلا تو وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا سورج ڈوبنے لگا اور گھنا جنگل مزید پوری سرار اور خوفناک ہو گیا جب وہ مزید آگے بڑھا تو اسے ایک قدیم درکت ملا جس پر ہیرے کی مان چمکتے ہوئے جال بونے ہوئے تھے وہ ان جالوں سے بہت متاثر ہوا اور ان کے پیچھے پیچھے سننے لگا اس پاس سے بے خبر کہ یہ جالوں سے مکڑی پری کے ٹکانے تک لے کے جا رہے تھے سرافینہ نے اسے چھپ کر دیکھا اور اس کا دل تیزی سے تڑکنے لگا اس نے اپنی زندگی میں بہت سے مسافر دیکھے تھے مگر اس چہزادے میں کچھ الگ محسوس ہوا وہ خوف زدہ نہیں تھا بلکہ ان جالوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر متاثر ہو رہا تھا جب آئی دین نے جالوں کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سرافینہ اپنے چھپنے کی جگہ سے باہر آ گئی تم دوسروں کی طرح نہیں ہو اس نے آہستہ سے کہا اس کی آواز جنگل میں گونچنے لگی آئی دین نے چونگ کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی حسن کو دیکھ کر اس کا سانس رک گیا تم کون ہو اس نے حیرت سے پوچھا میں سرافینہ ہوں مکڑی پری اس نے جواب دیا اس کی آواز میں ایک نرمی تھی اور تم شہزادہ آئی دین ہو جو کہ میری حدود میں داخل ہو جکا ہے آئی دین نے جھک کر معذرت کی مجھے معاف کر دو محترمہ سرافینہ میرا ارادہ نقصان پہنچانے کا نہیں تھا میں بس راستہ بھٹک گیا تھا اور ان جالوں کی خوبصورتی سے متاثر ہو گیا تھا سرافینہ کے دل میں ایک ایسا خوبصورت احساس پیدا ہوا جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا تمہیں معاف کیا جاتا ہے اس نے نرم لہجے میں کہا مگر تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ ایک بار جب تم میری حدود میں داخل ہو جاتے ہو تو تم میری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے آئی دین خوفزتہ ہونے کی بجائے اس کی طرف کھیچا چلا گیا تو پھر میں یہی رکوں گا اس نے پورازم لہجے میں کہا کیونکہ میں صرف تمہارے جانوں سے نہیں بلکہ تم سے بھی متاثر ہوا ہوں محترمہ سرافینہ سرافینہ کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی مگر وہ محتاط بھی تھی بہت سے لوگ میری طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش کر چکے ہیں اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا میں کیسے جانوں کہ تمہاری نیتیں ساپ ہیں آئی دین اس کے قریب آیا اس کی نظریں اس کی آنکھوں سے ہٹنے کو تیار نہ تھی میں تمہیں باندھنے کی خواہش نہیں رکھتا بلکہ تمہیں جاننے کی خواہش رکھتا ہوں اس نے خلوص سے کہا میں نے اپنی پوری زندگی ایک سچی محبت کی تلاش میں گزاری ہے اور اس لمحے میں میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ مجھے مل گئی ہے سرافینہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے الفاظ نہیں سنے تھے آہستہ سے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور آئی دین نے اسے نرمی سے تھام لیا تم دوسروں کی طرح نہیں ہو اس نے سرگوشی کی اس کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی شاید ہمیں ایک دوسرے کو تلاش کرنا مقدر میں ہی لکھ چکا تھا اس لمحے کے بعد سرافینہ اور آئی دین کے درمیان محبت کا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا انہوں نے اپنے دن جنگل میں سیر کرتے ہوئے اپنے خوابوں اور خوفوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے گزارے اور راتیں ستاروں کے نیچے ایک دوسرے کی باہوں میں گزاریں آئی دین نے سرافینہ کی طاقت اور حسن کی تعریف کی جبکہ سرافینہ نے آئے دین میں وہ محبت پائی جس کا اس نے کبھی بھی خواب نہیں دیکھا تھا لیکن ان کی محبت کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا سلطنت کے لوگوں نے جب شہزادے کوئی محبت کا علم حاصل کیا تو وہ خوف زدہ ہو گئے وہ سرافینہ کو سمجھ نہیں سکے اور اپنے شہزادے کو اس خطرناک مخلوق سے بچانا چاہتے تھے مگر آئے دین اپنی محبت کے سامنے مضبوط رہا اور اعلان کیا کہ وہ تک چھوڑنے کے لیے تیار ہے مگر سرافینہ کو نہیں چھوڑے گا سرافینہ اس کی وفاداری سے متاثر ہوئی اور ایک خاص جال بنا ایک ایسا جال جو سلطنت اور اس کے لوگوں کو ہر خطرے سے محبت رکھے گا اس کی اس حرکت کے ذریعے لوگ آہستہ آہستہ سرافینہ کو ایک خطرہ نہیں بلکہ اپنی زمین کی محافظ کے طور پر دیکھنے لگے وقت کے ساتھ ساتھ سلطنت نے سرافینہ کو قبول کر لیا اور اس سے محبت کرنے لگے آئے دن اور سرافینہ کی شادی ایک شاندار تقریب میں ہوئی جہاں درخت خود بھی ان کے اتحاد کے اعترام میں جھکے تھے وہ جال جو پہلے خوف کی علامت تھے اب ان کی محبت کی علامت بن گئے تھے اور اس طرح مکری پری اور شہزادہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش و پورم رہے ان کی محبت کی کہانی نسلوں تک سنائی جاتی رہی ایک ایسی محبت جو تقدیر کے بہترین دھاغوں سے بنی تھی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کامن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور مزید ایسی انٹرسٹنگ کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا شکریہ اللہ حافظ